پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زیت پر مانا کمانے والا قصب کرنے والا اور قصب ہر انسان کرتا ہے ہر انسان اچھا ہو یا برا ہو مرد یا عورتک وہ کماتا ضرور ہے کوئی نیکی کماتا ہے کوئی برائی کماتا ہے کوئی پیسہ کماتا ہے کوئی فقر فقہ کماتا ہے لیکن کمائی سے کوئی خالی نہیں ہے اسے فرمایٰ کہ یہ دو نام اللہ کے لیے سچے ہیں دوسرا ہارس حارس کے معنی ہے یہ وہ بونے والا کھیتی بونے والا اور ہر انسان دنیا میں حارس ہے کوئی نیکی کی کھیتی بوتا ہے کوئی برائی کی کھیتی بوتا ہے کوئی کاشتکار بن کے کھیتی بوتا ہے کوئی انسان کسی دوسرے طریقے سے تو گویا ہے کہ کوئی بھی صورت ہو ہر انسان حارس بھی ہے تب ہی فرمایا ہے کہ حارس اور کاسی یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے ہیں اور فرمایا ہے دو نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں ایک عبداللہ اور دوسرا عبدالرحمن یہ نام اللہ کو بہت محبوب ہیں تو قصب کے لئے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے ہر آدمی قصب کرتا ہے کمائی کرتا ہے اب جب انسان کمائی کرتا ہے تو قصب کے اللہ نے دو پہلو رکھے ہیں ایک کا نام ہے قصبِ معاش دوسرے کا نام ہے قصبِ معاد معاش کہتے ہیں جو ہم صبح شام روزی کماتے ہیں دکان کھولی دفتر کھولا کاشکاری کی جاب کی تو یہ جو ہم تو گویا کہ پیسہ مال پیسہ جو ہم کمارے ہیں یہ قصبِ معاش ہے انسان پر معاش کا صبح شام کام کرتا ہے دوسرا قصبِ معاد معاد کہتے ہیں آخرت کو دوسرا آخرت کمانے کا کام دنیا کے انسان دو کاموں کے لئے بھیجا کیا ہے ایک قصبِ معاش کے لئے دوسرا قصبِ معاد کے لئے جوشہ دونوں کام کرتا ہے معاش بھی کماتا ہے روزی بھی کماتا ہے اور روزی عطا کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے تو گویا کہ یہ کامیاب ہے گویا کہ دین اللہ تبارک و تعالی نے معاش کیلئے رکھا ہے کہ دن میں آپ جاب کریں دن میں آپ ملازمت کریں دن میں آپ کاروبار کریں دن میں آپ جو اپنے کاشتکاری کریں تو یہ معاش کیلئے رکھا ہے انسان دن میں روزی ڈھونڈتا ہے اور رات اللہ تبارک و تعالی نے روزی دینے والا کو ڈھونڈتا ہے یعنی رازوں کو ڈھونڈتا ہے گویا کہ دن میں رزق کو ڈھونڈتا ہے اور رات کو رازی کو ڈھونڈتا ہے اور رات کو رازی کو ڈھونڈنا یہ ماد کو ڈھونڈنا ہے آخرت بنانا ہے دن میں معاش ڈھونڈنا ہے دنیا بنانا ہے تو دنیا کو بھی بناتا ہے آخرت کو بھی بناتا ہے دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے فرمائے یہ دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک شخص ہے وہ صرف دنیا کا معاش کماتا ہے اس کو ماد آخرت کی فکر ہی نہیں ہے تو یہ دھوکے میں ہیں یہ دھوکے میں ہیں اور دنیا اللہ تعالیٰ کو اتنی دے گا جتنی مقدر میں لکھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تقدیر میں دنیا لکھ دی ہے اس سے نہ ایک حبہ زیادہ ہونا نہ کم ہونا ہے اتنی ملنی ہے لیکن یہ اس دنیا کے کمانے کی وجہ سے ماد کو چھوڑ دیتا ہے آخرت کمانے کو چھوڑ بیٹھتا ہے یہ ہماقت کرتا ہے کیونکہ دنیا تو مقدر کے مطابق ملنی ہے لیکن یہ آخرت کو چھوڑ بیٹھتا ہے جیسے کافر کافر مشرک جو ہے وہ دنیا کے اندر سب کچھ کر لینا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست یہ دنیا جو کچھ ہے یہ سب کچھ ہے یہاں جو کر لیا کر لیا مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا فرمائے یہ دھوکے میں ہیں کیوں کہ اس نے معاشر تو کمائی دیکھیں اپنی مال خراب کر لی اور ایک شخص جو معادی کے اندر لگ گیا آخرت میں لگ گیا دنیا ترک کر دی ترک دنیا کر دی چنانچہ عیسائیت کے اندر ایسے ایسے رابائی جنہوں نے دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے گئے اور جنگلوں کے اندر جا کے رامانی اختیار کر لی رامانی اختیار کر لی نہ نکیا کی نہ شادی کی نہ بیعہ کیا نہ نصر خاندان وہ جنگلوں کے اندر مجاہدوں کے اندر اٹھاتے اٹھاتے چلے گئے اسے اسلام نے آگے بتایا نہیں رابانیت بھی نہیں ہے یہ نہیں کسی آخرت کہو کے رہے جو دنیا کماؤ رہے نہیں فرمایا کہ لا رہبانیت ہے فیلسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ربانیت فیلسلام اسلام میں ربانیت ہے رب کے ہو کر دنیا میں کماتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ دنیا آخرت بنا دیتا ہے تو اسلام نے آ کر یہ تعلیم دے دی کہ تمہیں آخرت بھی بنانی ہے اور دنیا بھی کمانی ہے جب یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلو گے تو یہ وہ مصداق ہوگا ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کہ دنیا میں بھی ایشورام کی زندگی عطا فرما و فیل آخرت حسنہ اور آخرت میں بھی ایشورام کی زندگی عطا فرما واقعنا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے میں محفوظ ہوں